السلام علیکم صدقہ کے وجہ سے ایک انسان مرنی سے بچ گیا بیسر کا ایک امیر بزنسمن تھا اس کی عمر پچاس سال کی لگ بگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کہا رہا کہ سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو اروہ نے معذرت کرتے ہوئی اسی یورپ جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھول رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوش خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی کے پینگنے ہوئی چربی کے ٹکلو کو جمع کر رہی ہے اس شخص نے عورت سے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوش کانے کے زد کر رہے تھے چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لئے میں نے بچوں کے زد کے بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پینگ کی ہوئی چربی کے ساتھ تولہ بہت گوش بھی آ جاتا ہے جس حساب کر کے پکا لوں گے بزنسمنٹ کے آنکوں میں آنسو آ گئی اس نے سوچا میرے اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہو میری دولت کسی غریب کی کام آ جائی اس سے اچھا اور کیا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوش خرید کر دیا اور قصائی سے کہا اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئی اور جتنا بھی گوش مانگے اسی دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے رزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسی دل میں کسی تکلیب کا احساس نہ ہوا تو اس نے کہا رہا میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائی ڈاکٹر نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروائے وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائی ریپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سری سیتی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئی اور اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کہا کہ آپ کی بیماری جلد سے ختم ہو گئی اسی انگوش والے بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدق ہر بلا کوٹھا